ستی سب سر دو تین اوالوں سے ایک تو یہ کہ جب پیپلز پارٹی چاہتی ہے سر کے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی سپورٹ کرے پی ٹی آئی کو تو فواد چودیس صاحب کو کچھ روز پہلے ایسا سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیوں پڑی کہ پیپلز پارٹی کے دن گنے جا چکے اور سندھ سے وائپ آؤٹ ہو جائے گا اور دوسرا یہ جو آج زرداری سب سر کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کے تحت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لائی گئی ہے تو پی ٹی آئی نے کوئی رسپونس نہیں دیا سٹیٹمنٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اصل میں کافی سی چیزیں مکس ہوگی ہیں ایک تو آگیا کہ جی الیکشن کمیشن نے کیا کیا اور یہاں پہ وہ لائے گئے بھئی الیکشن کمیشن تو زائد سی بات ہے نون اور پیپلز پارٹی نے بنایا اور اسی کی تحت الیکشن ہوئے اور کوئی اس میں پی ٹی آئی کا رول ہے نہیں پھر یہاں نیب کی بات ہوئی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے یعنی ریجیم میں پہلی دفعہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی نیب میں جائیں گے اور جو اس کا ایک طریق ہے صاحب کیسز تو ہیں لیکن ان کو بلائے نہیں جاتا نہیں وہ ابھی لوگ ایک میکنیزم ہے کچھ لوگ اور آئیں گے کام ہو رہا ہے اس پہ لیکن اس کو عمران خان نہیں روکے گا میں آپ کو پورا اس کا یہ آپ کو یقین دے لاتا ہوں پھر اس کے علاوہ چیز تو یہ بات ہوئی زردائی صاحب نے ہنڈر ڈیز کی بات کی زردائی صاحب نے کہا کہ پارٹیوں کو یہ لے تو آتے ہیں لیکن ملک نہیں چلا سکتے اب میں ہیں اس پہ زردائی صاحب مسالت کے آدمی ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں اس پہ ایک مثلا جیسے آج بھی نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی اور اس پہ بہت سختی سے اس بات پر بات ہوئی کہ جو منی لانڈر ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا اور جو ٹیرر فائننسنگ ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا اب یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر جمہوریت ہے لوگ اپنی بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور جو عمران خان سا پرائم نسٹرون کے لیے کچھ مسائل ضرور ہیں مثلا جو ملک کے فائننشل پرابلمز ہیں وہ زیادہ ہیں سیکیورٹی کے بھی ایشیوز آپ نے دو تین دن دیکھا چلو الحمدللہ وہ بہت اچھے طریقے سے سر اچھی طریقے سے سر ایک اشاریہ دو ملین ڈالر کا نقصان ہوا صرف کراچی میں نوی عرب روپے کا نقصان ہوا دیکھیں یہ تو اس سے پہلے جو ہم نے بھکتا ہے جس کو انسان عربائی صاحب نے میں نے ان کو کافی بڑا اس پر سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے آپ کو قوم نے بھکتا ہے یہ تو چال دن ہے آپ نے ایک سو چھوٹیس دن ہم نے بھکتا ہے اتنے بھائیوں نے باز کی میں چھوٹ کر کے بیٹھا رہا میں آج تھوڑی سی باز کی تو ڈاک صاحب نے مجھے روک رنشل کر گیا مربت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے ہماری ہنڈرڈ تو ہنڈرڈ بلین ڈالرز گئے جی اور ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں تو یہ بھی جیسے عمران خان صاحب آپ نے دیکھا وہ سعودیہ گئے وہ چائنہ گئے وہ ریشیا سے میرے امالتیو سے وہ شنگائی ایکس کو سیمی سے چین کے دورے کوئی سکسیسفل نہیں کہہ رہے لوگ دیکھیں جی لوگ دیکھیں یہ جو دوریں یہ ہنڈرڈ ڈیز میں سچی بات ہے جو صورتحال مجھے نظر آتی ہے یہ اتنی مشکل ہے کہ اس کا مور ایلیس مطلب آپ کے دو کورٹر تو ضرور لگیں گے اور فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ پہ جب وہ بات کرتے ہیں پھر دنیا کو آپ قائل کرتے ہیں پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم اب سٹیبل ہیں پیسفل ہیں اور ایک ٹوینکل ماحول میں آپ کو وہ آزادی دیں گے جو بزنس کے ماحول کے لیے ٹھیک ہوگی یہ بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے